بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہو کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجننگ ڈیزائننگ انفارمشن اور پریٹ فارم سے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو کلیئٹ آرکیٹیکچر ہوم پلان ان آرٹوکیٹ فور بگنرز تو اگر آپ اس فیلڈ کے اندر نئے ہیں اور آپ اپنا گھر کا نقشہ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے متعلق اس میں کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہونی چاہیے آپ کے نو انچ کی وال کون سی آئیں گی سارے چار انچ کی والز کون سی آئیں گے اسی طرح ڈورز وغیرہ اور کچھن کو آپ کیسے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو بات کریں گے اس کے اندر ہم آپ کو یونٹس کی مطالقی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی یونٹس کیسے سیٹ کر سکتے ہیں وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں اور یہ فرنیچرز وغیرہ کو کیسے لگا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اس سے پہلے میں بتاتا چلو کہ میرے چینل کے اندر آپ کو اس قسم کی اور بھی کاف ساری ویڈیوز آرٹوکائیٹ سیور تھری ڈی اور جو بھی انجینئنگ کے سافٹویئر یوز ہوتے ہیں ایکسل وغیرہ کے مطالق کمپلیٹ ویڈیوز موجود ہے آپ میرے چینل کو اوپن کریں اس کی ویڈیوز میں آ جائیں اور ویڈیوز میں آنے کے بعد آپ سکرون کر کے ڈاؤن کر لیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کی ویڈیوز موجود ہیں ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں کافی لمبی ویڈیو ہوئی گی اگر آپ اس کو اچھی طریقے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دے تو آپ آٹو کیڈ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ادھر آجائیں فارمیٹس کے اندر ادھر سے آپ نے آنا ہے یونٹس کے اوپر یونٹ اپنا آپ سیلیکٹ کر لیں ڈیسی میل کے اندر چاہ رہا ہے آہ آ آٹی کلچر آپ سیلیکٹ کر لیں ڈیسی میں ڈیویزز وغیرہ سارا کچھ وہی ہے سیم تو سیم اوکی کر دیں اس کے بعد آپ ڈی پلس کر دیں ڈی پلس کر کے ڈی پلس کر کے اسے موڈیفائی کو پر آجائے موڈیفائی کو پر آجائیں گے ادھر آپ کی یہ لینز جا رہی ہیں سیمبلز ایروز وغیرہ سارے اس کی آپ سیٹنگ وغیرہ ہے دسے کر سکتے ہیں ٹیکس کے سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور دسے آپ نے پرائمری یونٹس کے اندر آ جانا ہے ادھر آپ کے ڈیسی میل چار رہا ہوگا آپ نے دسے آرٹیکلچر سیلیک کر لینا ہے اور دسے آپ اپنا فارمیٹ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یونٹس کا فارمیٹ آپ اس در سے اس کو سیلیک کر دے آپ زیرو فٹ زیروہ which one Miami two یعنی پئی انہیزeses کے اندر بھی ہ욱ی دیمیشن ہوئیں گے اس کو آپ اس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹیکسس کیogen نیچ ہے ڈیمیشن جتنی بھی ہائیٹ اگرہ رکھنا چاہتے ہیں آپ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں دو اچ رکھنا چاہتے ہیں تین اچ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا ہے سیٹ کرنڈ کر دینا ہے اور پروس کر دینا تو یہ ہمارا بھی یونٹ ادھر سیلیکٹ ہو گیا ہے ادھر سے ابھی آپ کوئی بھی آپ پلات بلاتے ہیں کوئی بھی آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو سپوز ہے دس مرلے کا کوئی گھر لے اس کی ڈیمیشن ہے فورٹی بائی سکسٹی تو آپ نے ادھر سے پولی لینڈ کی ایک امانڈ لے لینی ہے پی ایل اس کی شارٹ کی ہے وہ ادھر سے آپ نے اس کو اے کلک کرنا ہے اور اے فیڈ کا سائن انٹر کر دینا ہے یہ آپ کا انٹر کے ساتھ ڈبل کن کے اوپر والا سائن ہوتا ہے انٹر کر لکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ ہے آپ کے حالário رن لوگی یہ سکسٹی فیٹ کی ڈیمیشن جائے گی یہ بداخل آپ نے دیمیشن کتا پڑ جانا ہے اور ادھر سے اس کتر کو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکسٹی سکچے فیٹ آئی ہے ابھی آپ یہ دیکھے فیٹ میں ہم نے لین لگائی تھی اگر آپ انچز میں لین لگانا چاہتے ہیں سپوز ہم نو انچ کی لین لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ادر سے آف سیٹ کی کمال لے لیں گی ہے اور نائن آپ نے پریس کرنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ سین لگا دیں گے ڈبل کاما کا تو یہ نائن اینٹ بن جائے اگر آپ اس کو ساتھ سین نہیں بھی لگاتے تو جو بھی آپ ڈیمیشن لیں گے وہ آپ کی ادھر اس یونٹ کے اندر انچز کے اندر کام کرے گی تو آپ نے در سے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے در سے کلک کرتا ہوں میں یہ مپس ادھر اس کی ڈیمیشن نائنی چاہتی ہے اس کی میں ادھر سے پہمائش کرتا ہوں در سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس ادھر نائنی چاہتی ہے تو فیٹس کے لیے ہم نے جو بھی ڈیمیشن دینی ہے اس کے لیے فیٹ کا سائن دینا ہے اور انچز کو ہم ایسے کر سکتا ہے ابھی سپوز ہے اگر ہم ادھر انٹر کرنا چاہتے ہیں سکچی فیٹ اور سکس انچ تو وہ ہم نے کیسے لگانی ہے میں در پولی لین یا لین کی کمانڈ لے لیتا ہوں دوبارہ ادھر سے آتا ہوں میں نے تو سکسٹی فیٹ لگا دی ہے اور اس کے ساتھ میرا سکس انچ ہے تو میں نے سکس انٹر کر دینا اس کے ساتھ اگر وہ سین نہیں بھی لگاتا تو میرا چلے گا اگر سین لگانائیں گے ڈبل کاما کا تو یہ آپ کا سکس فیٹ اور سکس انچ کی اوپر یہ لین لگ جائے گی انٹر کر دے تو میں ڈبل انٹر کرتا ہوں اور اس سے دوبارہ اس کی ڈیمیشن چیک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میں پاس سکسٹی فی نے کوئی بھی لین لگانی نہیں ہے تو وہ آپ اس طریقے سے لگا سکتا سکس اگر میں اhos ادھر سے پندرہ انٹر کی لین لگاتا ہوں تو ادھر سے پولی لیریک کے کمانڈ لکھ کے ڈیریکٹ میں ففٹین یا پندرہ انٹر کرتا ہوں تو یہ پندرہ انٹر کی میری یہ لین لگ جائے گی ہے یہ پندرہ انٹر کی لین ہوئیگی میری بارہ ایک فوٹ اور تین انچ کی تو آپ ادھر سے جس ہم دوبارہ اس کی دیمیشن لیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک فوٹ تین انچ ہے تو ایک فٹ تین انچ کا ہم نے سین نہیں دیا جس ہم نے اس کی جو dimension تھی انچز کے اندر وہ ففٹین انچز ہم نے دسے ایڈ کر دی سپوز میں دسے دوبارہ لیل لگاتا ہوں اور تین فٹ کی لیل لگانی ہے تو بارہ ملٹیپلائیڈ بائی تھری آ جائے گا ماں پر تھارٹی سیکس تو تھارٹی سیکس انچز کی میں دس سے لیل لگاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کی جو dimension ہوئی گی ہمارے تھری انچ کی ہوئی گی تھری فٹ کی ہوئی گی تو یہ آپ نے فٹ اور انچز کا کنسیپٹ اس طریقے سے اپنا ادھر کلیر کر لینا ہے تو یہ آپ کو ادھر سمجھ آگئی ہوگی فٹ اور انچز کی dimensions کو ہم نے ادھر کیسے لگانا تو اس سے آگے تھوڑ سی dimension style کو پر بات کر لیتے ہیں dimension style وغیرہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ test ہمارا چھوٹا ہے اس کو ہم تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ دوبارہ d میں آ جائیں ادھر سے modify میں آئے ہیں اور دس یہ two inch ہے آپ اس کو ادھر سے five inch کر لیں یا جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لیں دس سیٹ کرنٹ کر کے close کر دے تو یہ dimension style وغیرہ ادھر سے بڑھ جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس سے یہ 60 feet آ گیا ہے اس کو تھوڑا سا graph اور بڑھا کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے modify کو پڑھا کے اس کو آپ ادھر سے eight inch کر دیں okay کر دیں set current کر دیں تو یہ آپ کا text dimension style ادھر سے بڑھا ہوتا جائے گا تو آپ اس کے ساب سے جو بھی setting کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر اس کی setting یہ دس سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ dimension میں آپ دوبارہ آجائیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین ہماری بالکل سے ساتھ جا رہی ہے تو یہ لین تھوڑا سی دس سے اب آب ہونے چاہیے تو آپ نے دس دی dimension style میں دوبارہ چاہنا جانا ہے modify کو پر آنا ہے تو دس سے لینز کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ اس کا colors وغیرہ کوئی بھی اپنا change کر سکتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں ریڈ کر دوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر ریڈ کلر میں آ جائے گا اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جو internal لینز جا رہی ہے جو dimension لین ہے اس کو بھی آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ کر سکتے ہیں کوئی اور color اس کا دینا چاہتے ہیں تو اس کا color ادھر سے change ہو جائے گا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر extending bound dim لین ہے اس کو آپ نے دس سے اس کا جس اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لین کو ہم اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کا dimension ٹھوٹا سا بڑا کر دیں فائیو انچ کر دیں تو یہ آپ کی لین ادھر سے پیچھے سے تھوڑا سی اب اب ہو جائے گی آپ اس کو سکس انچ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا سی اور وہاں ہوگی اسی طرح offset from اور یہ نا آپ اس کو بھی اگر کرنا چاہتے ہیں جتنا بھی آپ اس کو فائیو انچ کر رہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو یہ نیچے والی لین ہے اس کے ترمیان میں ادھر gap آگیا ہے تو اس کو بھی آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں نائی نیچ یہ جس کے ساب سے تو یہ آپ کی dimension اسی طریقے سے ادھر change ہو جائے گی تو ہم فائیو کے اوپر اس کو set کر دیتے ہیں ادھر سے آپ اپنے ساب سے کر دیجئے color وغیرہ سارے کر دیں سکوکے کر دیں set current کر دیں اور دس سے آپ close کر دیں تو آپ طریقے سے آپ اس کی setting وغیرہ ساری کر سکتے ہیں تو ابھی ہم کام کو شروع کر دیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکسٹی مپس کی جو پلاٹ کی آہ ورث ہے گی وہ فورٹی فٹ ہے تو آپ نے فورٹی لکھ کے ساتھ فٹ کا sign لگا دینا ہے اور ادھر نشان لگا دینا ہے یہ وہ فورٹی بھائی سکسٹی فٹ کا یہ ہمارا پلاٹ کا ایک size آ گیا same to same یہی dimension آپ نے ادھر دوسری طرف بھی لگا دینا ہے offset 60 فٹ کر دیں اور ادھر سے 60 ادھر لگا دیں اور 40 فٹ کا offset لے کے آپ نے ادھر یہ لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس پلاٹ کا size جو آ گیا 40 by 60 فٹ کا آ گیا ابھی آپ نے اس کے ساتھ جو outer دوارے لگانی ہے نو inch کی لگانی ہے جدنی بھی لگانی ہے اس کے ساتھ سے آپ لگا دیں offset کر دیں نو inch کی دوار ہے ہماری walls ہیں آپ نے نائن انٹر کر دینا ہے اور دس سے آپ نے اس کا offset ادھر لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے outer border کی ہمارا offset آ جائے گا نو نو inch کے ساتھ سے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا setting ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ UCS ہے مد پاس اس UCS کو آپ ادھر سے select کر لیں اس کو فلال آپ اس سے off کر دیں رائٹ کلک کر کے UCS کو uncheck کر دیں تو تاکہ یہ ہمارا view ادھر سے clear ہو جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 by 60 کا ہم نے ادھر اپنا ایک plot بنایا ہے plot بنانے کے بعد 99 inch کی offset دے کے اس کی walls بنا دی ہے ابھی آپ trim کی command لے لینا ہے اور اس کے اندر سے جو ایکچھا لینز وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے یہ جو لینے آپ کی باہر جا رہی ہیں ان کو آپ نے trim کی مرض سے ختم کر دینا ہے یہ ہماری walls ادھر سے بن جائیں گی اس کے بعد آپ نے اس کو پر جو بھی planning کرنی ہے جو بھی system کرنا ہے اس کا paper کو پر آپ ایک sketch بنا لیں ہم ادھر سے ویسوس کی working کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنے سب سے پہلے مکان کا front دیکھ لینا آپ کی گلی کس اپنے اس طرف جارری ہے اس طرف جارری ہے اس طرف جارری에요 اس طرف جاری ہے اس طرف جاری ہے اگر آپ کی main blev اس طرف جاری ہے تو اپنے اس حساب میں ادھر اس کی partition بلانی ہے آپ ادھر اپنے جو koridor ہوئی گا آپ Protestat کا آپ اس سی ٹھ بھی بنا سکتے ہیں اس ایڈی بھی بنا سکتے ہیں گلی سے جس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہمارا اسی وغیر ہے کوئی آگیزر وغیرہ جو ہم لگانا چاہتے ہیں جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ان گلی زمیہ ہیں اس طرح بھی آپ نہ سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ نہ سکتے ہیں تو ہم سپوز ادھر سے آتے ہیں کہ آفسیٹ لے لیتے ہیں فور فٹ کا یہ ہم بیک سیڈ کو پر گلی رکھیں گے فور فٹ کی اور ادھر سے ہم اپنا اس کا نائے نیچ کا آفسیٹ ہم ادھر لگا دیں گے یہ ہماری آوٹر سیڈ کی گلی آ جائے گی یہ ہماری یہ ادھر سے اگر ہماری مین سٹیٹ جا رہی ہے تو ادھر سے ہمارا پوائنٹ اوپن ہوئے گا ادھر سے اسی طرح پچھلی بیک سیڈ سے پس دیں آپ اس کا سکس ویٹ کا آپ آفسیٹ رکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو آپ بڑھا دیں دیسے کیونکہ ادھر ہمارا جو بھی کام ہوئے گا لانڈری وزارہ گئے یا جو بھی چیز ہیں تو وہ ہماری ادھر ایزیلی بیک سیڈ کو پر ہو سکے تو آپ گلی اس کی اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا فرنٹ ادھر ہے اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اور بیک سائیڈ کا اگر آپ کے پاس اس طرح ہے تو یہ آپ اس کی چیننگز وغیرہ ادھر کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ادھر لگا دیا آپ اس طرح کر لیں آفسیٹ لیول ہے نو انج کا یہ ہماری موقع کی آوٹر بانڈری آ جائے گی ادھر سے آپ اس کو ٹرم کر دیں جو بھی ایکشن لینز وغیرہ جاری ہے یہ ہماری ادھر بانڈری آئے گی آپ دیکھیں کہ ادھر سے جو بھی آئے گا ادھر سے بیک سائیڈ کے اوپر یہ ساری ہماری ادھر سپیس ہوئے گی ابھی ہمار پاس یہ پورا اس کے اندر ہم نے اپنی ساری ورکنگ کر لی ہے جو بھی کمرے وغیرہ بنانے جو بھی چیز کرنا تو میں اس کے ادھر سے ڈیمینشنز لے لیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھائٹی سیکس آہ فٹ اور سکس انچہ ہے تو ادھر سے ہم ادھر سے ایجر سے آف سیڈ لے لیتے ہیں ادھر سے فورٹین فٹ کا آف سیڈ لینے کے بعد یہ کمرہ جو ماستر بیڈ ہم در بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم در لگا جاتے ہیں فورٹین فٹ کے اوپر اور اس کی اسی طرح نائن انچ کی ہم در وال لگا دیں گے نائن انچ کی وال لگانے کے پاڈ یہ ہمارا ماستر بیڈ بن جائے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر آگے سے ٹو Happyک کے اوپر یہ اس دوسرے کمرے کو ہم در سے کلیر کر دیتے ہیں. یہ ٹویل فٹ کے اوپر یہ ہمارا سیکنڈ روم بن جائے گا. یہ ہمارا فاس روم تھا. یہ ہمارا سیکنڈ روم تھا. اور اسی طریقے سا بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر واش روم وغیرہ ہم نے اس کے ایڈجسٹ کرنے ہے. تو واش روم کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ الائنس کو میں اس سے ختم کرتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فونٹین فٹ کے اوپر ہمارا پاس ادھر ہے اور ادھر ہمارا پاس سپیس موجود ہے. ادھر بھی موجود ہے. ادھر بھی موجود ہے اور یہ جو ہمارا پاس جگہ بچ رہی ہے. یہ ہمارا پاس جگہ آلماسٹ آہ سیون فٹ کی جگہ. ادھر بھی بچ رہی ہے اپنا روم کو ہم لگانے کے بعد. تو ادھر بھی ہم اپنا واش روم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کمرے کا واش روم بھی ہم اس کو ادھر اس اس کمرے کا ادھر لگا دیتا ہوں. میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ ادھر واش روم آ جائے گا اور اس کی آوٹر دیوار کیونکہ یہ باہر سائٹ کو پہ رہا ہے تو یہ نائنیچ کی اس کی دیوار بنے گی. تو یہ ہم اپس درمیان میں یہ ادھر اس کی سپیس آ جائے گی. ادھر ہم اپنی ویڈو وغیرہ جو چیز بھی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اسی لیے. تو یہ ایک واش روم آ رہی ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ ٹویل فٹ کی ڈیمیشن ہمارے پاس ادھر کلیئر آ رہی ہے. آپ بھی دیکھ رہے کہ ٹویل فٹ کی ہماری ڈیمیشن کلیئر ہے تو اس کے بیچ میں ہم اپنا ادھر سیکنڈ واش روم بنا سکتے ہیں. ہم اس کو ادھر سے سیون فٹ ہے تو ہمارے پاس ہم اس کو ادھر سے سپیس دے دیتے ہیں. پہلے آف سٹ دیں گے فور پائنٹ فٹ کی ادھر یہ جو پارٹیشن وال ہوئے گی. ہماری واش روم کی چھوٹی وال آئے گی. وہ ادھر سے ہم اسی طرح آف سٹ لے لیتے ہیں ایٹ فٹ کا. ایٹ فٹ کا آف سٹ لے لیں گے ایٹ فٹ کا. تو یہ ہمارے پاس ادھر جگہ بچ جائے گی اور اسی طریقے سے آف سٹ فور پائنٹ فائیو اس کی جو آوٹر واش روم کی وال ہوئے گی وہ ہم میں ادھر لگا دیں گے. اسی طرح میں ایکشا لین کو ادھر سے میں ٹریم کرتا ہوں ہوئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر ایک واش روم اس کا بھی آ گیا ہے اور ادھر ہم نے اس کا بھی بنا دی ہے. اب ہم نے کمرے کی چڑھائی فکس کرنی ہے یہ ہمارا ماسٹر بیٹر ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو آف سٹ دے جاتے ہیں سکچین فٹ کا سکچین فٹ کا یہ ہماری فورٹین بائی سکچین فٹ کا یہ ہمارا روم ادھر بن جائے گا اور ادھر ہی بھی آپ دیکھنے کے روم یہ دور آ جا رہا ہے تو ادھر سے آپ اس لینڈ کو ادھر سے ٹریم کر دیں اسی طریقے سے اس لینڈ کو آپ ٹریم کر دیں اور ادھر سے آپ آف سٹ لے لیں ٹویلڈ فٹ اے ٹویلڈ فٹ کا تو یہ ٹویلڈ بائی ٹویلڈ کا یہ ہمارا دوسرا روم آ جائے گا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر جس کا روم بن جائے گا ادھر اور آف سٹ لے لیں آپ ادھر دے اور اس کی اسی طریقے سے لینڈ کی آپ اس کی وال لگا دے اس کے بیچ میں وال لگانے کے بعد یہ اچھا آہ پورشن آپ ادھر سے ختم کر دیں ٹریم کر دیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک روم ادھر فینل ہو گیا اور یہ روم بھی ہمارے پاس ادھر بنے ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے درمیان میں اس کا یہ جو جگہ بہتری ادھر ہم اپنا ڈور لگانا چاہتے ہیں تو ڈور کی ہم ادھر سے دیکھتے ہیں کہ ہم آپ پاس سپیس کتنی آ رہی ہے اگر ہم آپ پہ ثری پوائنٹ سکس انچ آ رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ سے رکھیں گے تو یہ امپ پس ابھی ثری پوائنٹ تھری انچ آ رہی ہے تو اس لینڈ کو ابھی ہم نے ادھر سے ثری انچ اور اس کو ہم لینڈ کو موو کرائیں گے ادھر اپنا اور ادھر سے ہم اپنی پیلت دور کی جو سپیس ہوئی گی اس کو ہم ہے در سے کلیر کر لیں گے تو ابھی دیکھیں کہ منیمم جو دور ہونا چاہیے وہ تھری پائنٹ سکسٹ کھونے چاہیے تو یہ سپیس ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا ایک بیٹروم بن گیا ہے اور ایک بیٹروم ہمارے پاس ہی اوپر والا آ رہی تھا اب اس کے بعد آفسیٹ ہم نے لے لینے اور ادھر سے تھری پائنٹ سکس یا سوری تھری فٹ اور سکس انچ تو یہ اس کا بھی آفسیٹ لگا دیتے ہیں ہم اس کو ہم بیچ میں سے ادھر سے ٹیم کر دیں گے اس لینکو بھی یہ ہمارا ادھر ڈور بن جائے گا اور ادھر سے آفسیٹ ہم پر لے لینے اے تھری فٹ اور سکس ایچ کا ادھر سے بھی ہم لیں گے اپنا اور ادھر سے یہ جو درمیان والا پورشن ہے اس پورشن کو ہم حکم کر دیں گے یہ ہمارا ڈور بن جائے گا ایک کمزے کے دروازہ اس طرف ہوگا ایک کمزے کے دروازہ ہمارا اس طرف آ جائے گا اسی طرح یہ واش روم ہے اور یہ واش روم ہے اسی طرح واش روم کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ عمومن ٹو پائنٹ سیون فائش کی ہوتے ہیں دو فٹ نو انچ کے یا نو فٹ پانچ چھ انچ کے تو ہم ادھر دو فٹ اور نو انچ کا ایک ڈور ادھر بنا دیتے ہیں اس پورشن کے اندر واش روم کے اوپر اور یہ ہمارا واش روم ادھر سے اس کا یہ ڈور آ جائے گا اور باقی ایکچہ لینس کو آپ نے دسے ٹرم کر دینی ہے اسی طریقے سے آپ ادھر آ جائیں گے اور اس سیٹ کے اوپر بھی آپ وہی آفسیٹ ٹو فٹ نائن انچ کا آپ ادھر دے دیں دروازہ ادھر رکھنا چاہتے ہیں یا ادھر اس کے جو دورزو اگر ہم نے لگانے تھے وہ ہم نے ادھر لگا دی ہیں انہوں کے اس پورشن کے بھی یہ واش روم با رہا ایک ہی آ جائے گا اور ایک ہی واش روم با رہا آ جائے گا ادھر بھی آپ window rکھ سکتے ہیں ادھر بھی آپ windows بغیر میں لگ سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں ادھر آپ cupboard وغیرہ کوئی بنانا چاہتے ہیں اس پورشن کے اندر وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کا design بغیر بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں آگے آ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس پیس دے دی تھی یہ لائن کو ہم ٹرم کروں گا اس کے بعد آفسیٹ دے دے دیں آپ ادھر سے آہ فور پوائنٹ فائیف انچ کا تو یہ چھوٹی پارٹیشن وال آ جائے گی بیچ میں یہ ہماری اور ادھر ہم ایک اپنا چھوٹا سا سٹور کو ادھر بنا دیتے ہیں تو سٹور ہم بنائیں گے آفسیٹ ایٹھ فٹ کا ہمارا ادھر یہ سٹور روم آ جائے گا آفسیٹ کی کمانڈ لے لیں اور ایٹھ فٹ کا آپ ادھر سے آفسیٹ لے لیں ایٹھ فٹ کا آفسیٹ لے لیں گے آپ ادھر اس کو سٹور تھوڑا بنا دیں اور اس کا آوٹر وال بھی آپ پارٹیشن وال جائے گی وہ فور پانٹ فائیف انچ کے حساب سے ادھر بنا دیں اس کے بعد یہ ہمارا سٹور آ گیا یہ ہمارا ماسٹر بیٹ تھا یہ باشروع ہو گیا ہے تو اس کا دروازہ بھی آپ ادھر سے اسی طریقے سے آفسیٹ سٹور روم کا دروازہ آپ نے بڑا رکھنا ہے تری فٹ اور اسی طریقے سے سکس انچ کے اوپر سٹور روم کے اندر زہاری بات ہے جو سمان آئے گا وہ ہمارا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ان چیزوں کا آپ نے ادھر سے خیار رکھنا ہے تو یہ چیزیں ہماری ادھر اسی طریقے سے بن جائیں گے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر ہم نے اس کے دور وغیرہ سٹور روم بنایا ہے اور اس کا دور ملے رہا ادھر فکس کر دی ہے یہ ہمارا آہ واش روم ہو گا یہ ہمارا ماسٹر بیڈ اور یہ ہمارا سٹور آ گیا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ نے جگہ کے اپنی میجرمنٹ کر لینی ہے کہ ٹوٹل آپ کی گلی تک جو پلاٹ بن رہا وہ کتنا بن رہا ہے یہ ہم اپاس ادھر ٹوئنٹی سکس فٹ اور نائن ایچ تقویوں بڑھ رہا ہے تو ادھر سے میں جو اپنا ٹرائنگ روم ہے اس کا سائز میں رکھنا چاہتا ہوں سکسٹین فٹ کا بڑا ٹرائنگ روم بنانا چاہتا ہوں تو اس میں اس کا سکٹین فٹ کے اوپر اس کا آف سٹ مدد لگا دوں گا اور ادھر سے نو ایچ کی آف سٹ لے کے نو ایچ کی میں ادھر سے اس کی آوٹر والب بنا دوں گا آوٹر والب بنانے کے بعد یہ جو فرنٹ سائیڈ ہوئے گی یہ ہمارا اوپن سپیس ہوئے گی ٹین فٹ کی سپیس آ جاتی ہے آپ ادھر اس کو کم کرنا چاہتے ہیں آٹھ فٹ کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے اٹھارہ فٹ کے اوپر بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں ڈینگ روم اگر اپنا تھوڑا سا آپ بڑا کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے اس کی ایٹین فٹ دے دی ہے اور اس کا آوٹر وال جو ہماری وہ نائن ایچ کی آ جائے گی آف سار کی کمانڈ لے لینی ہے اور نائن ایچ کے اوپر اپنے ادھر اپنا آوٹر وال ادھر لگا دینی ہے اسی طریقے سے یہ وال آپ نے ادھر اس کو کنٹنیو کر دینا تو یہ ہماری ادھر سے آوٹر وال آ جائے گی اور یہ جو ایکسٹر فرنٹ سائیڈ کے اوپر یہ ادھر ہلکی سی گلی آ جائے گی تو یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگ روم کو آپ اپنا ادھر بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس جگہ کو پر بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ نے پلاننگ اس کی خود کرنی ہے بسکلی یہ جو پلان وغیرہ بناتے ہیں جس طریقے سے بناتے ہیں اس کو تو جو جو سی چیزیں ریکوئرمنٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سپیس وغیرہ آپ نے کیسے رکھنی واشروف وغیرہ کو آپ نے کیسے ایڈیسٹ کرنے اس کے بعد ہم نے ادھر اپنا کچن بنانا ہے کچن آپ نے بنانا آوٹر سائیڈ کے اوپر جہاں آپ کی ہوا کی احمد و راست کلیر ہوئے آپ اس سیڈ بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس اوپن ہے اور اس سیڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں جہاں ہمارے پاس گلی ہے تو ہم اپنا کچن بغیرہ آپ نے اسی طرح بنانا ہے کچن کو جو خیار رکھنا ہے وہ آپ نے آوٹر سائیڈ والی گلی کو اپر رکھنا ہے جہاں در آپ کا کلیر ہو کیونکہ کچن کے اندر جب سٹو وغیرہ چولا وغیرہ چلتا ہے تو اس کے لیے کافی ہوتی ادھر سے ہم اپنا آف سائیڈ لے لیتے ہیں ادھر سے ٹین فٹ کا چیک کر لیتے ہیں اس کو ادھر سے ٹین فٹ کا آف سائیڈ میں لگا کے اور ادھر چیک کرتا ہوں اور ادھر سے اسی طرح ڈائن انچ کی میں اس کی آوٹر وال ادھر لگا لیتا ہوں اور لگانے کے بعد ادھر ہم نے اپنا گراج کی جگہ بھی دیکھنی ہے ادھر سے ہمیں چیک کرتا ہوں تو یہ میں پاس ایٹھ فٹ تھری انچ کی آوٹر سپیس کو پر جگہ باچری ہے ادھر تک اور میں ٹوٹل گلی کو پر سے اگر میں اس کی میجرمیٹ کرتا ہوں یہ میں پر تھرٹین فٹ کی جگہ باچری تو جگہ واپس ادھر کافی زیادہ آئے گی تو ہمیں اس کے لیے پرابلم کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے یہ جو ماری وال جا رہی تھی اس کو وال کو آپ نے ادھر سے ایک چینٹ کر دینا ہے تو یہ واپس ادھر آ جائے گا اور اس سے آپ نے کچن کی ڈیمیشن لگا دینی ہے ٹین بائی اگر ایٹھ فٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ ٹین بائی ایٹھ فٹ کا کچن بنا سکتے ہیں ادھر اور اس کو اگر تھوڑا سا آپ بڑا بھی کرنا چاہتے ہیں کچن کو ٹین بائی ٹین فٹ کا آپ بنانا چاہتے ہیں تو کچن آپ کا اچھا سا ادھر بن جائے گا تو یہ آپ نے ادھر کچن ٹین فٹ کا میں نے بنا دیا اور ادھر اس طریقے سے اس کی آٹر وال نائن ایج کی میں ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد ادھر سے میں نے اس پورشن کو ادھر سے ٹرم کر دینا ہے جو اچھا وال جا رہی ہیں اس کو بھی ٹرم کر دینا ہے اس وال کو میں ادھر سے ایکسٹینڈ کر کے اسے اس کو بھی ٹرم کر دیتا ہوں تو یہ ٹرم کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ادھر اپنا کچن ادھر بنا دیا ہے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے اپنا آپ کا ٹی وی لانچ وغیرہ اور جو اس چیر وغیرہ جانئے ہیں اس کی پلانگلی بھی آپ نے ادھر کرنی ہے آدھ یہ ہم نے بنا دیئے اس وال کو میں ایکسٹینڈ کروں گا ادھر انڈ تک اس جگہ تک میں اس کو ادھر سے ایکسٹینڈ کر دوں گا اس وال تک جو ہماری گلی جا رہی تھی اور اس سے جو ایکسٹینج ہے ہماروں پر لین جا رہی ہے اس لینڈ کو میں ادھر سے ڈیم کر دوں گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ہ جو ہمارے پاس سیپلٹ آ گیا ہے یہ ہمارے پاس ٹی وی ورث ہے اسے اور اس کے جو لیندھ آئی ہے ہمارے پاس وہ ایٹین فیٹ آئی ہے تو ادھر ہمارے پاس اسی لیے اپنی جو گاڑی بغیرہ ہے وہ ایک گاڑی بہت آسانی کے ساتھ ادھر کھڑی ہو سکتی ہے اگر آپ کو پاس دو گاڑی ہے اس کے ساتھ سے بھی آپ اس کی پلاننگ وغیرہ اپنی ایڈیجسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ یہ ہمارے پاس گراج آ جائے گے اس کو آپ ادھر سے جو اندر اندر آ رہے اس کو آپ کلیر کر دیں تاکہ یہ ہماری والس کی جو اسٹائل ہے وہ ہمارا ادھر سے کلیر ہو جائے تو آپ نے یہ سارا کچھ ادھر سے اسی طریقے سے ان کو اپنے ادھر سے ٹرم کر دینا ہے اور یہ پورا آپ کا اسی طریقے سے یہ پورا سیگمنٹ آپ کا یہ بن جائے گا اس لین کو ہم ادھر بلا دیتے ہیں اور ادھر اسی طرح ہم نے یہ آٹرل ہے اس کو بھی ہمیں در سے سیٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس جتنی وغیرہ جس طریقے سے آ رہی ہیں اس کو پر آپ نے یہ ساری چیزوں کو اندر سے جسے ٹرم کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کمپلیٹ یہ پرپر شیپ کے اندر یہ آ رہا ہے جس طریقے سے پورے پلان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو سارا آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا میکسیمم ایک جو پلان تھا وہ ہم نے بنا لیا اب اس کے بعد ہم نے ادھر اپنا ڈور رکھنا ہے گا مین ڈور ادھر سے آپ اس کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے سینٹر اس کا نکال لینا ہے ادھر سینٹر آپ نے ایک لینڈ لگا دینا ہے اس لینڈ کی اوپر جو آپ کی جا رہی ہے ادھر سے جو ہمارا یہ مین ڈور ہے اس کو ہم فور فٹ کر رکھیں گے دو فٹ کا ہم ادھر سے دونوں سیٹ سے اس کا آف سٹ ادھر لگا دیتے ہیں فور فٹ کا یہ ہمارا ڈور آ جائے گا مین ڈور ہوئے گا ہمارا ڈبل ڈور آپ لگا سکتے ہیں سنگل ڈور بھی آپ لگا سکتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس پورسنڈ کے اندر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ادھر مین ڈور آ جائے گا اسی طریقے سے یہ کچن جا رہا ہے کچن کے اوپر بھی آپ نے ادھر ایک لینڈ لگانی ہے اور آف سٹ دے دینا ہے ادھر چینج کا چینج آپ نے اس کی اس آہ ڈور کی ورکنگ سپیس چھوڑ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے کچن کا ٹری فٹ اور سکس اینچ یا ٹری فٹ جتنا بھی آپ دور رکھنا چاہتے ہیں اس کا ڈور آپ ادھر لگا دیں اور ادھر سے درمیان میں اس کو ادھر سے جو والز ہیں ان کو آپ ٹرین کر دیں یہ والی والز کو بھی میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ ادھر آ جائیں ایک ادھر آپ لینڈ لگا لیں اس کے برابر پیلل اور آف سٹ لے لیں چینج کا سپیس دے دیں اور ادھر آپ جو دروازہ رکھنا چاہتے ہیں ٹری فٹ نائن انچ کا تھوڑا سا بڑا دروازہ ہم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے دروازے کا آف سٹ ادھر لے لے رہے اور اس کو درمیان میں سے آپ نے در سے اس کو اسی طریقے سے ٹریم کر دینا ہے تو جو پوشن آ رہا ہے اس کو آپ نے ٹریم کر دینا ہے اس لینڈ کو بھی آپ نے در سے ختم کر دینا ہے یہ ہماری دروازہ بن جائے گا یہ کچن یہ مین گیٹ تو اس کے بعد اسی طریقے سے ہم نے سٹیر بنانی ہے تو سٹیر وغیرہ آپ اسی طریقے سے ادھر بنا سکتے ہیں اس سائیڈ کو اپر دروازے کو اپر آپ سٹیر وغیرہ بنا سکتے ہیں میکسیموم ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی ہے ٹویل فٹ کی اگر آپ ٹوٹر ہائٹ رکھنا چاہتے ہیں اور سکس انچ کے اوپر ہم اپنا ریزر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹویلف ملٹیپلائیڈ بائی ٹویلف کریں گے وان ٹوٹی فور انچ آئے گا ڈیوائیڈ بائی سکس انچ کا گناہ ریزر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹوانٹی فور سٹیپس ادھر بنیں گے ٹوانٹی فور سٹیپس کے ساتھ سے آپ نے ادھر اس کو ہم نے ادھر ایڈجج کرنا ہے آپ گیارہ فٹ ہائٹ ہے آپ کی یہ زیادہ بھی آئیٹ ہے اور ریزر آپ چھے کو بجائے ساتھ ایچی آٹھ ایچ بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ اسے صاحب سے رکھ لیتے ہیں تو ہم اپس ادھر ٹوانٹی فور بنیں گے تو جو جو اس کی جو ورث ہوتی ہے وہ میکسیمم فور فیٹ اور ایٹ انچ ہوئے گی ہے تو ادھر سے آپ نے فور فیٹ ایٹ انچ رکھنا ہے اس سے کم پہ آپ نے نہیں رکھنا فور فٹ تک آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جو ہیوی سمان ہوتا ہے پھر وہ پر موو کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے ادھر اس کا offset میں اس効ل سے فور فیٹ ایٹ انچ لگا جاتا ہوں اور اسی طریقے سے اس وال کا offset بھی میں در فور فٹ اور سکس انچ ادھر لگا جاتا ہوں اور اس کو میں در سے میں نے close کر دینا ہے. Close کرنے کے بعد یہ اس land کو میں نے ادھر آگے لے جانا ہے ادھر اور ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا ادھر اس کو trim کرتا ہوں اور ایک land میں در سے لگا لے تا ہوں. اس کے سامنے تھا. یہ تاکہ separate ہو جائے تو ہم نے اپنا ہے جو step رکھنا ہے وہ six inch کا رکھنا ہے eight inch کا رکھنا ہے تو offset آپ آ جائیں eight کا لگا دیں اندر سے one گنتی کا لیں two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen اور fourteen fourteen step میں اس طرف رکھوں گا اور اس کے بعد اسی طریقے سے one fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen اور یہ twenty یہ میرا step آ جائیں گے ریزر کے stairs کے اسی طریقے سے جو ایکسٹر لین جا رہی ہے اس کو آپ نے اسے trim کر دینا ہے تو یہ ہم اپس ادھر اس کے stairs وغیرہ ساری بن جائیں گی ادھر سے آپ نے اس کو trim کر دینا ہے یہ درمیان والا portion بہرہ آ جائے گا پر stairs کے اوپر یہ ہم اپس step آ جائے گا اور اس سے stairs ہماری above okay اور اوپر چلی جائے گی اس کو پر آپ تھوڑی بہتی changing کرنا چاہتے ہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں style وغیرہ آپ کسی ہو جگہ بھی اس کی adjustment کر سکتے ہیں اس کی setting وغیرہ easily کر سکتے ہیں تو یہ مرپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر اس کے اپنی stairs بنا دیئے ہیں اور ادھر اسی کسی ہمارے door وغیرہ سارا کچھ ادھر بن گئے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیٹ ہمارا یہ تھا یہ مرپس پیچھے گلی جا رہی ہے تو ادھر گلی کے اندر سے بھی bedroom کے اندر سے آپ اس کا access رستہ دے سکتے ہیں آپ نے ادھر ایک command لے لینا ہے اور offset ادھر سے آپ نے سکس انچ کا آپ نے اسی طرح ادھر لگا دینا ہے اور یہ دروازہ بھی آپ نے ادھر offset almost four feet کا آپ رکھنا چاہتے ہیں یا جدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کا ایک door ادھر آپ بنا دیں اس طریقے سے یہ مرپس back side طرف سے بھی اندر مکان کے اندر سے access ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے ادھر window بغیرہ لگانی ہے تو ادھر سے آپ اس کی dimensions لے لیں یہ سلین کو مدر آگے تک لے آتا ہوں ادھر سے آپ چیک کر لیں یہ مپس کنی space بچ رہی ہے almost مپس five feet اور three inch کی جگہ بچ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس portion کے اندر آپ ایک لینا لگا دیں اور ادھر سے اس کا سینٹر نکال لیں اس portion کا ادھر تک اور ادھر آپ نے دو دو inch کا آپ window کا size scope پر ادھر offset وغیرہ اپنا ادھر دے دیں اس کا color وغیرہ آپ ادھر سے change کر دیں اس portion کے اندر window کا color آپ کوئی اور کر دیں red کر دیں اپنا plan کے ساتھ سے اس کی adjustment آپ ادھر سے کر لیں اس کو پر یہ مپس ایک window آ جائے گی ادھر اسی طریقے سے جو bathroom ہے bathroom سے بھی آپ ایک access ادھر اس کمرے سے بھی آپ اگر access دینا چاہتے ہیں تو ادھر ایک access دے سکتے ہیں آپ چھوٹا دروازہ two feet اور two point five feet کا دروازہ آپ ادھر رکھ سکتے ہیں ایک ادھر آپ دو رہ دیں اس کا اور ادھر چھوٹی window آپ گر آپ لگانا چاہتے ہیں اس portion کے اندر تو وہ window وغیرہ جو washroom کے لیے چھوٹی windows وغیرہ ہوتی ہیں اس کو بھی آپ ادھر اس کو پر لگا سکتے ہیں اس کی height وغیرہ set کر کے جتنے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں چھوٹی window ہوتی ہے تو وہ اس کو ادھر ہم ادھر سے اسی طریقے سے ادھر اس کو بنا دیں گے اور اس کا offset آپ نے وہی جو اوپر window کے sizes کے اوپر آپ نے دیا ہے وہ آپ نے offset ادھر اس کا sign وغیرہ ادھر آپ نے لگا دینا ہے اور باقی extra lines وغیرہ کو آپ نے در سے trim کر دینا ہے اور اس کو آپ نے same to same color یا جو بھی layer بنائیں گے وہ آپ نے اس کے ساپ سے آپ نے اس کو پر ادھر لگا دینا ہے یہ مپس ادھر door بھی بن جائے گا windows وغیرہ بھی آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ایک line کو ادھر ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بیچ میں بھی آپ اپنی window وغیرہ کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں جو بھی window آپ لگانا چاہتے ہیں اگر اسی size کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے copy کر لیں جو ایک window آپ نے بنائی ہے وہ copy کرنے کے بعد اس کا جو center point ہے اس کو آپ ادھر سے pick کر لیں اور pick کرنے کے بعد جو در بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اپنے adjust کرنا है same to same size کے اوپر تو آپ ادھر اس کو adjust کر سکتے ہیں абатرون والی window کو آپ ادھر سے copy کر لیں copy کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو سینٹر سے پک کر لیں یہ اس جگہ سے کسی جگہ سے بھی اور ادھر جو وال کا سینٹر آ رہا ہے جہدھر لگانا چاہتے ہیں جس جگہ کے اوپر آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ادھر کوئی کپورڈ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر دو فٹ کا آپ ادھر سے آف سینڈ لے لیں اور یہ آپ کے پاس ادھر اس کی کپورڈ وغیرہ ادھر بن جائے گی آپ مینوال ادھر اس کو پر جو بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ادھر آپ کی ایزیلی ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ یہ سپیس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنی ادھر سے ونڈو کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی سیز آپ کے پاس ادھر بچ رہا ہے اس کے ساتھ سے آپ اس پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں فائی فٹ سیکس انچ کی ونڈو بن رہی ہے آپ ادھر اپنا اس کی ونڈو وغیرہ ادھر لگا دیں جتنی ونڈوز وغیرہ آپ زیادہ لگائیں گے وہ اتنا گھر آپ کا ہوادار اور روشن بنے گا تو آج کل کے جس طرح گرنیوں میں اور سردیوں میں چیزوں کی ضرورت ہوتی روشنی کی اور ہوا کی تو اس کے لیے آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ ونڈوز آپ جتنی بنا سکتے ہیں بنا دیں ادھر بھی آپ اوپر سٹیپ جا رہا ہے اگر آپ سیڈیوں کو اوپر اگر آپ ونڈو ایک بنا دیتے ہیں کیونکہ ادھر امرا پاس اوپن سپیس ادھر موجود ہے تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر بھی اس لینڈ کو ادھر ایک چینڈ کر کے اور اس اوپر بھی آپ ایک ونڈو ادھر سے اپنی ایڈ کر دیں اس چیز کے ساپ سے جدھر بھی ہمارے پاس جو جو سپیس باشری ہے جس کے ساپ سے بھی تو یہ چیزیں آپ نے خود بنانی ہے خود آپ نے ڈیزائن کرنا ہے کہ یہ چیزیں یہ آپ نے ان چیزوں کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اس کے اوپر تو یہ ہماری ونڈوز وغیرہ ادھر آ جائیں گی اسی طرح یہ کچن ہے کچن کے اوپر آپ یہ سینٹر نکال لیں آپ دیکھ رہے کہ ہمارے پاس ایری ہے اگر کافی زیادہ آئے گا تو آپ ادھر ایک بڑی سی ونڈو لگا سکتے ہیں اچھی ونڈو بنا سکتے ہیں دو دو ونڈو بھی لگا سکتے سکس فٹ کی ونڈو کو میں چیک کرتا ہوں دو سے سکس فٹ کی ونڈو بڑی ونڈو ہم ادھر ایک لگا دیں گے اس کے اوپر اسی طریقے سے آپ نے اس کا سینٹ لگا دینا ہے اور آف سیٹ ونڈوز کے اوپر ٹو ٹو اچھ کا یا جتنا بھی آپ ونڈو کا جو سینٹ ہے اس کے ساب سے آپ اس کا آف سیٹ وغیرہ ادھر لگا دیں اور ان سب کا آپ نے کلرز وغیرہ سیم ٹو سیم ونڈو کا رکھنا ہے تاکہ وہ چیز کلیر ہوتی جائے اسی طرح یہ ہم آپ پر ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کو پر بھی اسی طرح سے آپ ڈرائنگ روم کے پر ایک ادھر دو ونڈو لگا سکتے ہیں اس پوشنڈ کے اندر آپ نے دسے لین لگا دینا ہے اور آف سیٹ لے لینا ہے ونڈ فٹ کا ونڈ فٹ کا آف سیٹ یہ ہمارے پہلے اس پیس آ جائے گا اس کے بعد پانچ فائی فٹ کی آپ ونڈو لگا دیں اس کے اندر اس کے بعد آف سیٹ ڈیٹر ٹو فٹ کا یہ آپ جگہ اپنے احساب سے دیکھ لی جائے گا اس کے بعد فائی فٹ کی ایک اور ونڈو ادھر لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی ونڈوز بغیرہ آ جائیں گے ادھر اس کو آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے جو بھی آف ونڈو کا جو سین منع ہے اس کے ساب سے آپ ادھر اس کو ادھر بنا دیں تو اس کا کلر مغیرہ میں دسے چینج کر دیتا ہوں اگر آپ لے آپ زیاری بات آپ لیئر میں کام کریں گے کیونکہ میں ادھر ٹیم کی بجٹ کے لیے لیئرز کو مہدر سے آف کر رہا ہوں ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس ونڈو کو آپ نے ادھر کاپری کرنا ہے اور ادھر نیکسٹ کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے دونوں ونڈوز ہمارے پاس ادھر یہ لائے جائیں گی تو جو ونڈوز ہم جتنی زیادہ لگا سکتے ہیں ہم نے ونڈو وغیرہ اپنی ادھر لگا دیئے اسی طریقے سے ایک ونڈو آپ کچھن کی ادھر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن کچھن کے اندر زیاری بات ادھر جو بھی چیزیں ہوئیں گی ہماری کبور بغیرہ بنانا پڑتا ہے ہمیں شرف بغیرہ بنانا نہیں پڑتی ہے تو اس کے لیے یہ آپ اس کی requirement دیکھ کے اس طرف ونڈو اپنی دیں گے تو یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ لیل لگا دیں یہ لیل لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے سرکل کی کمانڈ لینی ہے سی اور 3.6 سنجھ کے اوپر جہاں آپ کے پاس جا رہا ہے انڈ ہو رہا ہے وال ادھر آپ نے اس کا ایک سرکل لگا دینا ہے اور جس سے جس طرف آپ ڈور کو کھولنا چاہتے ہیں اس طرف ڈور کے اوپر آپ یہ سرکل لگا دیں گے تو یہ ہمارے پر ڈور ادھر اوٹر سیٹ کے اوپر ادھر اوپن ہو جائے گا سارا تو یہ آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے اس کو اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ نے کر دے لی ہے یہ ہمارا پہلے ڈور آ جائے گا ڈور کا کلر آپ ادھر سے سلیک کر لیں کوئی بلو بلو ٹیپ یا جو بھی کلر ہے علیہ دہ وہ کر لیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ نیکسٹ بھی ہمارا ڈینگ روم کا ڈور رہے گا اس کا سیلز بھی آپ دیکھ لیں یہ 3 feet 9 نیچ ہے تو آپ نے ادھر سے لینڈ کی یا پولی لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے اور 3.9 feet آپ نے ادھر اس کی لینڈ لگا دینایا ہے اور ادھر سے آپ نے جس طرف آپ دروازہ دور کو کھولنا چاہتے ہیں اس طرف سے آپ نے اس کا سینڈ ادھر لگا دینا ہے جس طرف آپ نے لگا دینا ہے ایکسٹر لینڈ کو اپنی دوسے اسی طریقے سے ٹریم کر دینا ہے جس طرف یہ آپ کا ڈور کھولے گا آپ نے اس کی ڈائریکشن اسی طرف رکھنی ہے کلر بغیرہ یا جور لیئر بغیرہ آپ لانا چاہتے ہیں اس کی آپ نے لیئرز وغیرہ بنا دینی ہے اسی طرح یہ ڈور ہے یہ ڈور ہم نے ادھر اس طرف کھولنا ہے اس ڈور کبھی آپ سائز چیک کرنا ہے یہ ٹری پوائنٹ آہ فائف کا رکھا تھا تو آپ نے در سے لیل لینی ہے تھری فٹ اور سکس انچ کی آپ نے در لیل لگا دینی ہے اور در سے آپ نے ہے یہ ڈور کا سائ�� ادھر آپ نے اس کو لگ دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے بند کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو جو كوپرٹریرین کر دنی اسی طرح آپ یہ سٹور دیکھ رہے ہیں اس طرح کا دروازہ بھی آپ نے اس دروازی کی بیک سائیڈ کے اوپر لگانے ہے اس اس طرح Franz چک کر لائیں تو یہ ہم آ پاس تھا تھری فٹ سکس انچ کا وہی آپ نے بھی اس کی اس سیم ادھر سے لے کے اور ادھر تک کہ یہ آپ کو دیمیشن جارہی ہے تو آپ نے در لین لگا دینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ہم بالکل دیوار کے ساتھ رکھیں گے اور ادھر سے آپ نے اس کا ڈور بھی ادھر اس کی بیک سائٹ کے اوپر ادھر بنا دینا ہے تاکہ جب یہ دروازہ اوپن ہوا وہ ڈائنگ روم کا تو یہ چیز ادھر نظر نہ ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان ڈورز بغیرہ کو آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کی ایڈجسمنٹ بغیرہ کر دینی ہے اسی طریقے سے یہ والا ڈور ہے ہمارا پاس یہ ڈور ہمارا ادھر کھلے گا اس کے بھی آپ نے ڈیمیشن ٹری فیٹ اور سکس انچ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کا اور اسے آپ نے سیٹسین جس طرف ڈور آپ کا کھلے گا اس طرف کو آپ نے اس کا سرکل لگا کے اور اس کو آپ نے اسے اس کو کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے کہ ہمارے پاس یہ سارا ڈیمیشنز جو ہے اس کے ساپ سے جتنی تنی ڈیمیشن ہوئیں گی ساری کے ساری اسی طریقے سے اس کو پر آ جائے گی اسی طریقے سے یہ ڈور ہے ہمارا پاس اس ڈور کو بھی آپ سائز چیک کر لیں کتنا ہمارا پاس فور فٹ کا ڈور ہے آپ نے اس کو آنٹر سیٹ سے فور فٹ کا آپ نے جسے آف سیٹ لینا ہے کلرر میں چینڈ کر دیتا ہوں اور ادھر آپ نے اس کی سرکل کے ساتھ اس کو آپ نے جسے اسی طریقے سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اور ایکسٹر لائنز کو آپ نے جسے اس کی ٹرم کر دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہے کہ ہمارا پاس سارے ڈورز وگرہ ادھر بند کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس ادھر ڈبل ڈور ہے ادھر ہم ڈبل ڈور لگانا چاہتے ہیں یہ پوری لین اس کی یہ سینٹر میں آپ نے اس کی ڈیمیشنز لے لینی یہ فور فٹ کا مہر پاس پانٹ رہا ہے تو آپ نے جسے جسے ڈور کو سٹارٹ کرنا ہے جتنے آپ کی ویرتھائے گی آپ نے اس کا ہاف ادھر لگا دینا ہے ٹو فٹ کی مہر پاس سویڈ ڈیمیشن ہے تو آپ نے ادھر سے ٹو ٹو فٹ لگا دینا ہے ٹری پائنٹ فائی فٹ ہے تو ٹری پائنٹ فائی فٹ کے ساب سے ڈیویلٹ بی ٹو کر کے آپ نے اس کی ڈیمیشن ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سرکٹ کی کمانڈ لینی ہے اور اس سے اس کو سائیڈ کے اوپر آ کے اپنے ادھر سے اس کو اسی طرح میچ کر دینا ہے بالکل سینٹر کے اوپر کیا آپ دیکھیں گے آپ کا ادھر سے یہ ایم ٹائپ کا جو ڈور ہوتا ہے وہ آپ کا ڈبل ڈور کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کے ادھر بارک ہو جائے گی باقی آپ نے ایکشا لینس کو اسی طریقے سے جس طرح ہم پہلے ٹریم کرتے ہیں ساری لینس کو آپ نے ادھر سے ٹریم کر دینا ہے اور ختم کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر مین ڈور آ گیا سارا آپ ڈبل ڈور جو بھی لگائیں گے وہ اپنے اسی طریقے سے لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ادھر سپیس ہے اس جگہ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس ہے ادھر آپ فرنٹ گلی جا رہی ہے تو ادھر سے ہم اپنا کوئی تھوڑا بہتا ڈیزائن اس کا چینج کر سکتے ہیں ہم نے بسکلی ڈور ہے وہ ایک ہی رکھا ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں جو سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی ورکن کرنے کے بعد سارا آپ دیکھتے ہیں کسی صاحب میں اس کے صاحب سے بابی آپ نے یہ جو ماں پر لینڈ جا رہی ہے اس لینڈ کو ابھی ہم ادھر سے اے اس پوائنٹ سے ہم تھری فٹ اور نائن انچ دور کا جو سائز ہے اس کے صاحب سے ہم اس کو باہر موف کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ لگی ہے یہ جس ہم اس کی ڈمیشنز کو چیک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تری فٹ آئی ہے نائن انچ ابھی ہم نے اس کو اور باہر کرنا ہے تو آپ نے سارے کو دوبارہ select کر لینا ہے اور اس کو نائن ایچ آپ نے مزید موف کر دینا ابھی میں اس کی ڈمیشن چیک کرتا ہوں تو یہ تری فٹ نائن انچ آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو لینڈ ہمارے پاس ختم ہوگی باہر آگی اس لینڈ کو آپ نے دوبارہ ادھر لگا دینا ہے اور سی لیر کے حساب سے آپ نے اس کو میچ کر دینا ہے اس کے بعد یہ لینڈ ہمارے پاس آئیے اس لینڈ کو آپ نے ادھر entre کا جانا ہے اور جو ایکچ سے لینiny اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور ختم کرنے کے بعد ادھر ہم نے اپنا ایک دور لگانا ہے تو ادھر سے آپ یہ ہمارے پاس تری فٹ نائن ننج ہے آپ نے باہر لگانا ہے اسی طرح تری فٹ نائن نیچ کے اوپر ایک دور ادھر آپ نے ہمارے پاس دراغرڑوں کا دور آ جائے گا اس سطھی سے ہم پچھے ساری ورکنگ کرتے ہیں جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر آپ نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے ان کو آپ نے چینج کرنا ہے بنانے کے بعد بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے حساب سے اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی چینجنگز وغیرہ ادھر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں پہلے main plan بنا کے آپ اس کو save us کرنا ہے اس کے بعد چینج کرتے جائے اب یہ ابھی سارا plan ہو گیا ابھی ہم نے ادھر اپنا main gate لگانے تو مین گیٹ کے لیے تقیب ہم آٹھ فٹ کا لگائیں گے آپ نے ایک لین ادھر لگا دینی ہے اور آف سٹ آئیٹ فٹ کا آپ نے اس لین سے اور ادھر سے ایک دوبارہ اس کے سینٹر میں سے آپ نے جو لین لگائی ہے جیسے ایک لین آپ نے ادھر لگا دینی ہے اب یہ ہمارا مین گیٹ ہوئے گا ادھر ہم کوئی پلر وغیرہ اپنا کوئی کالوم بغیرہ ادھر بنا کے تھوڑا پوتا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ادھر آپ کوئی بھی پلر وغیرہ ادھر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پلر بنا دینا ہے جیسے میں اس کا ٹو فٹ کے اوپر اے اس لین کے اوپر سے ادھر آف سٹ پھیکوں گا اور ادھر سے اے ون فٹ کے اوپر دونوں سائیڈوں کے اوپر اس کا ایک کالوم پلر کو میں ادھر ڈیزائن کروں گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ چیز آگی ہے آپ کو پاس اگر گلی میں سپیس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نے دس کو اس کو پوری وال کے براپر اپنا لے آئے انگون آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا گلی سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت پورا لگتا ہے تو آپ نے اس کو ادھر بلکل اپنے اس لین کے اوپر اس کو اپنے ادھر لگانے کے بعد آپ نے دس سے اس کو جو دوسری اپنے لین لگائی تھی اس کو اپنے اس کے اوپر باہر لے جانا ہے اور دوسری ایکسٹر لینز کو آپ نے سب کو آپ نے ٹرم کر دینا ہے تو یہ مر پاس ادھر کالم آ جائے گا ٹو بائی ڈیٹیڑھ فٹ کا آپ دہنے کی ٹو فٹ ہے اور دوسری یہ مر پاس ٹو فٹ نائن نیچ ہے تو آپ نے دوبارہ آف سیڈ لینا ہے ٹو فٹ کا اس لین سے اور اس لین کے اوپر اس کو اپنے دوسری ختم کر دینا ہے یہ سائز آپ اپنے ساپ سے خود ہی بنا سکتے ہیں جتنا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کے ساپ سے کالم اپنا ادھر آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو آپ الہیدہ کلر کر دیں اس کا کوئی شیپ الہیدہ بنا دیں اس کے اندر یہ جو وال جا رہی ہے اس کو آپ نے دوسرے ٹرم کر دینا یہ مر پاس کالم آ جائے گا اس کے بعد آپ نے دوسرے اسی طرح اس کو پر جو سینٹر لین ہمار پاس آ رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کا آف سیڈ لے لینا ہے جتنے فٹ کا آپ گیٹ رکھنا چاہتے ہیں ٹین فٹ کا ایٹھ فٹ کا رکھنا چاہتے ہیں ٹین فٹ کا آپ نے اسے لے لینا ہے تو اسے دوسرے میں ٹین فٹ کا میں نے دسپیس دی ہے اور اس سے اس کو میں نے دوبارہ اس پورے سیکھنٹ کو میں دسکتے ہو کرو گا پورے کالم کو اور ہیئی کرنے کے بعد اتھر بالکل انڈ کے اوپر اس کو میں اتھر میچ کر رہوں گا اور اتھر سے جو درمیانواری لائن اٹر لینڈ جا رہی ہے اس کو میں نے ادر سے ختم کر دینا تو آپ دیکھیں گے کہ اماں اپس ادھر کالم بن جائے گا ادھر اماں اپس ادھر اس کا یہ مین گیٹ آ جائے گا ادھر آپ گیٹ اس کو لگانا چاہتے ہیں ادھر سے پورا آپ لگا دیں ایک انچ کا آپ نے ادھر سے آفسیڑ لے لینا ہے اور ادھر بھی اسی طرح بلکل سینٹر کو پکنا آنا ہے اور ایک انچ کا اپنے ادھر آفسیڑ لے لینا ہے اور لینے کے اس کے بعد آپ نے اوپر سے میں اس کا کرتا ہوں اور لینڈ کی کمانڈلی میں نے یہ ایک ایج کے اوپر جو میں نے لینڈ لگائی تھی ایدھر سے لے کے اور ایدھر تک میں نے یہ ایک لینڈ ایلادہ لگا دی اور ایدھر سے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور سینٹر کے اوپر ایک چھوٹے سی لینڈ میں ایدھر لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آیا گا اب یہ آپ نے دیکھنا ہے گیٹ آپ کے ادھر کھلتا ہے باہر گیٹ سائیڈ ہوتی ہے بعض اوقات باہر کی طرف بھی کھلے جاتے ہیں لیکن جتنے بھی گیٹ ہوئیں گے میکسیموم آپ کوشش کریں آپ کے اندر ایریا کے اندر کھلیں باہر آپ کا ایریا اگر اس پیس آپ کا پاس نہیں ہے تو پھر آپ باہر جا سکتے نہیں تو آپ اس کو اندر ہی رکھیں اس کے بعد آپ نے ایدھر سے سرکل کی کمانڈلے لینی ہے اور یہ ایک ایج کے اوپر جو ہمارا آف سائٹ لگا تھا ادھر سے لے کے آپ نے ادھر اس لین اس کے برابر کر دینی ہے اور استر آپ اس کو جو ایکچ maximum وغیرہ جاری ہے سب کو آپ میں در سے مئین پر کر دین نی ہے تو اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر یہ بن گیا سارا آپ میں اپنا اسی طرح بنا دینا ہے اس کے اندر جو ایک سی چیزیں آ رہی ہیں کالم کے اندر اس کو میں سے ختم کر دوں گا آپ اس کی ورکم وغیرہ ساری خود کر سکتے ہیں خود اپنا ڈیزائن کے ساتھ سے بھی اب اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے ساری اس کی پلان پورا اپنا بنا دیا ہے سارا اس کے اندر اس کو پہلے آپ نے اس کے اندر ٹیکس ہو رہا لکھنے اس کے سیزز وغیرہ لگا لیں ویڈیو کے سٹار ڈیو میں نے ڈیمیشن کی آپ کو سیٹنگ بتائی تھی آپ نے ادھر سے ایک لیٹر کو پک کرنا ہے اور ڈیمیشن لے کے ایک ڈیمیشن کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے یہ ڈیمیشن والے ٹوڈ بار کو اوپر آ جانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ کو اوپر آ رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں آ رہا تو آپ نے ادھر ٹاپ کو اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ مین مینیو بار جو ہوئے گی یہ مینیو بار اس کو آپ نے شو مینیو بار کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اوپر آ جائے گی دیسے آپ نے ڈیمیشن اس کو پر آ جانا ہے اور کانٹینی والی ڈیمیشن جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور دیسے آپ کی کانٹینی والی ڈیمیشن کانٹینی ہو جائے گی آپ نے دیسے کلک کرتے جانا ہے اور یہ ڈیمیشن کو ادھر جائیں گے اسی طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ڈیمیشن ہم نے لگا دی ہیں اس کی اسی طریقے سے آپ نے اپوزٹ سیٹ کو پر آ جانا ہے اور دوسرے جو جو سی بھی ڈیمیشنز آپ کے پاس آ رہی ہیں پہلے ٹوٹل ڈیمیشن لکھ لیں اس کے بعد دور ونڈو کی ڈیمیشنز وغیرہ الاد الاد آپ نے دینی ہے ساری ڈیمیشنز اور اس کو دینے کے بعد آپ نے اسی طرح کٹنی کو پر آ جانا ہے اور جو جو سی ڈیمیشنز آپ کی جدھر 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 جا رہی ہیں اس وال کے ساپ سے وہ آپ نے ادھر اس کو کلک کرتا جائنا تو یہ ڈیمیشنز وغیرہ آپ کی ساری ادھر آ جائیں گے رائٹ کلک کر کے اوکے کر دیں اس کے بعد دوسری سی سیڈ کو پر آ جائیں اور ادھر سے بھی جو جو سی بھی ڈیمیشنز آپ کے پاس ہیں ڈور اور والز کی وہ وینڈوز کی وہ ساری ساری ڈیمیشنز آپ نے اسی طرح ادھر ساری مارک کر دینی ہے ایک سیڈ کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ڈیمیشنز آ گئی ہے مر پاس اسی طریقے سے یہ جو آپ کی سیڈ جا رہی ہے اس کا سیڈ اگر آپ ادھر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے درمیان میں بھی ادھر اس کی ڈیمیشنز وغیرہ اس کو دے سکتے ہیں اس کے کلیئے ڈیمیشنز وغیرہ ساری آ جائے گی اسی طریقے سے اپوزٹ سائیڈ کو پر بھی آپ نے آ جانا ہے اور پہلے اس کی ٹوٹل ڈیمیشن جو ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے در سے اسی طرح باقی بھی ڈیمیشن آپ نے ساری ا候ڈ سے لگا دینی ہے ایک ڈیمیشن لگانے کے بعد آپ نے در سے ڈیمیشن کو پرا کے اور کارٹینی والی ڈیمیشن کو آپ نے سیلیکٹ کرتے جانا ہے اور اس سے آپ نے جو جو آپ کا نے ساری ڈمیشن ادھر اس کی. ڈرمیشن آپ کی بلکل پہلال ہونے چاہیے. تاکہ جو ہے کہ وہ دکھنے میں بھی اور اس کو سمجھنے میں بھی آسی ہوئے. یہ آپ نے ساری ڈمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے لگا دیئی آپ نے آپ نے بھی ساری ڈمیشنز وغیرہ اس کی اسی طرح لگا دیئی نہیں. اس کے بعد آپ نے آ جانے ادھر ٹیکس کے اوپر ادھر جو رومز وغیرہ کے سیزز ہیں اس کو اپنے لگا دینا ہے ادھر سے آپ ڈولف کا یہ ہمارا بیٹ روم ہے تو آپ نے دوز یہ بیٹ روم کر دینا ہے ٹول بائی ٹول اس کا سائز آپ بڑا کر سکتے ہیں اسکیل کی مدد سے اسکیل کی کمانڈ لے لے یا خود سے بھی آپ اس کو اس کا سائز بغیرہ بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سائز آپ نے دوز سیٹ کر دینا ہے دوز سینٹر میں اس کو لے آنا ہے اور تھوڑا سا اس کے سائز میں اور بڑا کر دیتا ہوں کیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائز ہمارا ادھر آ گیا ہے اس کے سائز کو آپ نے ادھر اس کا لکھ دینا ہے یہ ہمارا ٹولف میں ٹولف کا بیٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے یہ جو آپ کا واشروی میں اس کو اس کا سائز آپ نے کر دینا ہے ادھر آپ نے بات لکھ دینا ہے اس کے اوپر یہ بات ہے ہمارا جو بھی سائز کا آ رہا ہے آپ نے سائز کا ادھر سے دوبارہ چیک کر لینا جو بھی ایکجیکٹ سائز آ رہا ہوں وہ سائز آپ نے دس سے دے دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہ ایٹ بائی سیون کا ہمارا یہ باثروم ہے تو آپ نے دس سے ایٹ بائی سائز اس کا ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں ادھر لکھ سا جا رہا ہوں سیٹنگ کر دیں یہ آپ کا دوبارہ ٹین دھوم آ جائے گا سوری مسٹر بیڈ آ جائے گا اس کے سائز بھی آپ چیک کر لیئے مرپس سائز تھا اے فورٹین بائی سکچین کا جو جو سو بھی سائز آ رہا ہے جو جو سو بھی اس کی ڈسکرپشنز بغیرہ ساری آپ نے ادھر لکھ دینا ہے یہ ہم اپس سٹور روم تھا سٹور کا سائز بھی آپ دیکھ لیں کدھر آ رہا ہے مرپس ایٹ بائی پھوٹین کا سائز ہم ارپس جائی روم کو سائزہ اگر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے جو 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 exact size آرہا ہے آپ پر پورا پورا size وہی رکھلے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو آپ نے میری لائک ضرور کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس سائز ہے نائنٹین فٹ اور سکسی جاتا تو جو بھی سائز آ رہا ہے آپ نے اس کی dimension لیتے جانا ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو لکھتا جانا ہے جو بھی اس کی dimension وغیرہ ہیں جس طریقے سے بھی اس کے اندر جو جو سے بھی چیزیں ہیں تو ابھی آپ نے یہ لگانے کے بعد اس کے اندر آپ تھوڑا سی اگر اپنے پلانے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے چاہتے ہیں اس کے اندر اپنا کو بیڈ بغیرہ اپنے سوفا سیٹ وغیرہ سارا کچھ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ furniture وغیرہ یہ ہے تو یہ آپ کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کو مل بھی جائے گا ہے اس سے بھی آپ کاپی کر سکتے ہیں تو یہ ابھی بیڈ پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بیڈ کو اسی طرح ادھر سے کاپی کر لینا ہے سپوز ہے آپ کو جو بیڈ روم ہے اس کے اندر آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ کر دیں جس سیٹ کے اوپر بھی آتا ہے بیڈ روم جو بھی آپ سیٹنگ اس کی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے اس کو روٹیٹ وغیرہ کر لیں اور اس کی کمپلیٹ سیٹنگ وغیرہ جہاں در آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو ادھر رہتے ہیں بیڈ روم کے اندر کوئی سوفا وغیرہ بھی آپ لگا دیں اس کا اسی طرح یہ بیڈ روم سیکنڈ بیڈ روم ہے آپ کا اس کے اندر بھی ادھر سے اس کے بیڈ کو آپ سیٹ کر دیں اس کی مختلف سیٹنگ وغیرہ کر دیں اس کے کلر وغیرہ بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں اس کے سیٹنگ وغیرہ بھی ساری آپ ادھر سے ان کی چینڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر آتے ہیں کوئی سوفا سیٹ وغیرہ یہ پڑھا ہے جس طرح روم کے اندر ہے آپ اس کو ادھا سے کاپی کر لیں یا سوفا ٹیبل وغیرہ ہے یہ بھی آپ اپنے در اس بیڈ روم کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جسے اس بیڈ روم کے اندر بھی جس جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں اس کی سیٹنگ ہونا چاہیئے سیٹنگ کر کے اس کو دسے روٹیٹ کر دے وانیٹی کو پر میں روٹیٹ کر دے تو نیٹی کر دے وانیٹی کر لیں اس کو دسے اسی طریقے سے ان جگہوں پر آپ اس کو ادھا سے ایڈجسٹ وغیرہ کر لیں اپنے جو جو سے بھی آپ کے چیزے اسی طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتھنگ ٹاپ ہے کموڈ ہے اور یہ برستین کے وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ اسی طرح باتھنگ ٹاپ کو بھی ادھا سے کاپی کر لیں کسی باتھروم کے اندرہ اگر آپ بات ٹاپ لگانا چاہتے آپ ادھر اس کو لگا دیں اس کی سیٹنگ وغیرہ کر دیں یہ چیز آپ جب لگا کے اور پورا پلان سامنا کے آپ دیں گے کلائنٹس کو اپنے تو یہ آپ کے پاس اس میں بہت اچھا آپ کو رسمانس اس چیز کا ملے گا تو یہ آپ ساری سیٹنگز وغیرہ ساری اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ان چیزوں کو بنانے میں ان چیزوں کی سیٹنگ وغیرہ کرنے میں آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو جو سی بھی چیزیں آ رہی ہیں آپ نے کی سیٹنگز وغیرہ اسی طریقے سے کر لیں گے اور کرنے کے بعد آپ نے سارا 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 پوشن کے اوپا بائز اس کو ایڈزسٹمنٹ ایدھے سے کر دینیے ساری اسی طرح سیکنڈ واشن ہمارے پاس اس کے اندر بھی آپ یہ چیزیں اسی طریقے سے اس کے اندر سیٹنگ کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے مختلف فارمیٹ کے اوپر ان کے سیز وغیرہ بھی آپ مینچن کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور سارا کچھ آپ نے اس طرح اسی طریقے سے ان کو اوپر ان چیزوں کو آپ نے لگا دینا ہے اس طریقے سے میں اندر اس کو ساری سیٹنگ کرتا جا رہا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو امید ہے میں نے کہ یہ اپنے آخر تک ادھر تک دیکھیں گے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی چیز تو آپ کو یہ ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھنی چاہیے دو سے تین دفعہ ایک دفعہ کے اندر کسی کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ادھر مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کمٹس کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت فاس جاتی ہے مجھا ہمیں سمجھ نہیں آتی تو آپ کوئی بھی جب کام کریں گے تو آپ کو پہلی دفعہ میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آنی آپ اس کو جب تک ریپیٹ نہیں کریں گے اس کو پر سکون کے ساتھ اپنا کام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو ایک ہی دفعہ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ آپ کو ایک ہی دفعہ کے اندر آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے اور آپ کو اس کی سمجھ آسکے تو یہ ویڈیو جتنی بھی میری ہیں اس کے اندر کاف ساری informative ویڈیوز ہیں اب ساری ویڈیوز کو دیکھیں اس کے ساتھ سے آپ اپنا پورا اس کو سسٹم کو آپ اپنا سیدھا کر رہے ہیں اور اس کو پر آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ furniture وغیرہ میں نے اس کے بیچ میں سارا adjust کر دیا آپ پلان وغیرہ اپناتے ہیں جو furniture وغیرہ کوئی سیمبل وغیرہ میں اس کے اندر رہ دوں گا آپ اسے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویسے اگر آپ سیمبل وغیرہ آپ کو چاہیے تو میرے چینل کے اندر جا کہ ایک میری ویڈیو ہے features کی plants وغیرہ اس میں ہر چیز موجود ہے کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے آپ ساری ویڈیوز کو اس کے features کی ٹرینک کو آپ download بھی کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو complete سمجھ آگئی ہوگی شروع سے لے کہ میں نے آپ کو آخر تک بتایا آپ یہ plan کیسے بنا سکتے ہیں اس سے آگے والی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو bridge کے section اور اس کے جو front elevations وغیرہ ہوتے ہیں front back اور side elevations کے مطالق میں بتاؤں گا کہ وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں میری چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اور یہ ڈرائنگ کا link میں description کر رہا دوں گا اس سے دیکھ کے آپ اس کو download کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں اللہ حافظ